بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات آج سے دس سال پہلے میں نے از خود علمہ زیاء المستوی صاحب قبلہ سے پوچھا تھا کہ جب نصیم سرکار کی خلاف فتوہ آیا نصیمیوں نے نصیم سرکار سے کہا کہ یہ سب آپ کی خلاف جو فتوہ آیا آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں تو نصیم سرکار نے کہا یہ سب الاسلام مجھ پر غلط ہے سبر کرو میرا گوز فیصلہ کرے گا تو پھر میں نے علمہ صاحب سے کہا کہ جب یہ غلط کہہ رہے تھے انکار ہوا اور جب انکار توبہ ہے تو کیا انہیں اب کافر کہا جائے گا تو علمہ صاحب نے اس خود انکار کیا تھا کہ انہیں جب انکار کر دیا تو اسے توبہ رجوع قرار دیا جائے گا اب انہیں مسلمان بھی کہا جائے گا ان کے سبیہ کو پورے طور سے حلال قرار دیا جائے گا اب اس بات کو بھیڈیو میں پورے طور سے سنیں پتوہ آیا تو نسیل صاحب کے ان کے مردین نے کہا کہ کیا آپ نے نظر کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ مطبع الزام ہے میرا غوث پر اصلا کرے گا سبر کرو اور اسی طرح نسیل صاحب آل رسول صاحب کی صلاح دکتے کی انتقاب ہے جس کا نام ہے کیا مولوی آل رسول نسیمیوں سے دو قدم آگے کیا مولوی آل رسول نسیمی کے رہاں پر کیا اس سے بھی دو قدم آگے اس میں لکھنے والا لکھتا ہے کہ نسیل صاحب تو ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں مجھ پر اصلا کرو اور میرا غوث پر اصلا کرے گا تو جب ایک آدمی الزام کہتا تو انکار ہوا جب انکار توبہ ہے تو کیا اپنی اس کا زبیہ کو ہم حرام کہیں گے آپ نے صحابہ ہے یا نہیں نہیں کہاں گا کہ زبیہ کو حرام قوم وہ نے اپنے قفر قفر دکا اور انکار کریا تو مانے نہیں دکا ہم انکار کرتی ہے تو آج بھٹیا کرے گا تو آنا دے تو کیوں گے سر وہ کا انکار کرتا ہے ہم چاہاں جب واقع ہے ہم چاہاں تو قید عمین عمین